آج ہم بات کرنے جا رہے فلم ایونجرز انفینٹی وار ایونجرز اور ان کے سہیوگیوں کو مجبوط تھانوس پر کابو پانے کی سبھی کوششیں چھوڑ دینی چاہیے اس سے پہلے کی اس کی وناشلیلہ اور بربادی برہمانٹ کو روک دے جیسا کی ایونجرز اور ان کے ساتھ ہی کسی ایک لیجن سے نپٹنے کے لیے اتدک بڑے خطروں سے دنیا کو بچاتے رہے ہیں ایک اور خطرہ وشال چھایا سے باہر آ گیا ہے تھانوس انترکش شرمندگی کا ایک تانہ شاہ وہ چھے اسیم پتھروں میں سے ہر ایک کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے اتھاہ شکتی کے چمتکار اور ان کا اپیوگ واسطوک دنیا کے سبھی کے لیے اپنی گھماودار اچھا کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے ایونجرز نے جس کے لیے سنگھرش کیا ہے اس نے اسکشن کا مارک پرشست کیا ہے پرتوی کی نیتی اور اپستیتی کبھی بھی ادھک نہیں رہی ہے کیونکہ پرتوی نے نیائے سنانیوں کے مادھیم سے برہمانڈ پر اپنی چھاپ چھوڑی ہے سسٹم کے ویبھن حصوں سہیت سبھی سپرہیرو کو ایک جھٹ ہو کر شکتی شالی تھانوس کو سبھی اسیمت پتھروں کو لینے اور برہمانڈ کے پرتیک گرہ کو نشت کرنے سے روکنے کے لیے ایک جھٹ ہونا چاہیے اس فلم میں تھانوس مانو جاتی کے لیے گیاد سب سے پربھاوشالی لیکھوں انڈلسنس سٹونز کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے لوکی دوارہ دیئے گئے سپیس سٹون اور پاور سٹون کے ساتھ تھانوس سپیشلسٹ یونسو علسے ٹائم سٹون کو ماننگ کرنے کے لیے بلیک تھروٹ سپریٹ اوبسیڈین بھیجتا ہے انر پرابت کرنے کے لیے پروکسیما بارہ پی ایم اور کوروز گلیو بھیجتا ہے وزن سے سائکی سٹون اس بیچ ٹونی اوبیس روبرٹ ڈاؤنی جونئر کو بروس سٹینڈرڈ اور جادوگر سپیشلسٹ بزارے اور ووم کا ساتھ ملتا ہے پیٹر پارکر بگ مین کی سہائتہ سے اوبیس اور عجیب او گریب نے تھانوس کو روکنے کے لیے شکتیوں اور سہمتی کو مضبوط کیا انترکش میں تھور کرس ہمسورت اسی طرح برمانڈ کے دوار پالوں سٹار رولر کرس پریٹ ڈریکس ڈیو بوتستہ روکٹ بریڈلی کوپر گروٹ ون ڈیزل منٹس پوم کلمنٹیف اور کے ساتھ ایک جھٹ ہوتا ہے گمورا تھانوس کی چھوٹی لڑکی جو تھور کو اس کی شکتی کے بارے میں سافدھان کرتی ہے تھور روکٹ اور گروٹ کے ساتھ تھانوس پر کابو پانے کے لیے نکلتا ہے جبکہ الگ الگ ووچ مین ڈسٹینکٹ اورڈ اور پارکر کے ساتھ مل کر پریاس کرتے ہیں وکانڈا میں سٹیو روجرس کرس ایوانس اور ان کا سمو ڈارک ویڈو ہاک انتھنی میکی ریڈ وچ وار مشین اور بروس پیناٹ وزن اور برین سٹون کی سرکشہ کے لیے اس کے مندر میں لارڈ ٹیچالا ڈارک پیوما چیڈوک بوسمن اور اس کی وکندن سشستر سینہ سے ملی سرکشہ کے ساتھ تھانوس برمانڈ کے ایک حصے کو نشت کرنے کے لیے آئے گا لیپ زگ لڑائی کے دو سال بعد اور ازگارڈ کے وناش کے ترنت بعد ونڈکیٹرز اور کوسمک سسٹم کے دوارپالوں کو پتا چلا کی انمت ٹائٹن تھانوس انڈلسنس سٹونز کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو مانو جاتی کے لیے گیاد سب سے پربھاوشالی پراشین وستویں مانی جاتی ہے اکیلے روکنے کے لیے اتدک شکتیشالی دشمن کا سامنا کرتے ہوئے جسٹس فائٹرز اور ووچ مین سپیشلسٹ آڈ ڈارک جگوار اور بگ مین کو مل کر تھانوس کو اپنی شکتی حاصل کرنے اور برمانڈ کو نشٹ کرنے سے روکنا ہوگا جینڈر گرہ سے پاور سٹون پرابط کرنے کے بعد تھانوس اور اس کے لیفٹینن ڈارک تھروٹ وینو اوبسیڈین پروکسیما بارہ پی ایم اور کوروز گلیو اسگارڈ کے وناش کے وجیتاؤں کو سندیش دینے والے انترکش یان کو روکتے ہیں تھانوس ناو کو نشٹ کر دیتا ہے اور ستھائی اسگرڈین کو مار ڈالتا ہے جیسے ہی وہ ٹیسریکٹ سے سپیس سٹون نکالتے ہیں تھانوس تھور کا دمن کرتا ہے ماس پر ہاوی ہو جاتا ہے اور لوکی کو مار دیتا ہے پاور سٹون کے ساتھ یہاں تک کی ماس بھی تھانوس کے لیے کوئی کاؤنٹر پارٹ نہیں ہے اور آواز میں بندہ ہوا ہے ہمڈال مارے جانے سے پہلے بیفروسٹ کا اپیوک کر کے درویمان کو پرتوی پر بھیجتا ہے تھانوس اپنے لیفٹیننٹوں کے ساتھ نکل جاتا ہے اور انترک شیان کو نشت کر دیتا ہے وہ تھروٹ اور اس کے ساتھیوں کو پرتوی سے دو لیمٹلسنس سٹونز ڈاکٹر آرڈ کے ساتھ ٹائم سٹون اور وزن کے ساتھ برین سٹون کو کرنے ریکاورڈ اور ٹائٹن پر اس سے ملنے کے لیے شکشت کرتا ہے تھانوس کے لیفٹیننٹ اچھت روپ سے اپنے وشال انترک شیان میں پرتوی پر دکھائی دیتے ہیں بروس سٹینڈرڈ کی اور لوٹتے ہوئے نیو یورک شہر کے سینکٹم سینکٹرم میں ماس ایکسیڈنٹ ہوئی وہ سٹیفن ایبنورمل اور وونگ کو برہمانڈ میں سبھی جیون کے آدھے حصے کو مارنے کی تھانوس کی ویوستہ کے بارے میں ساوڈان کرتا ہے اکورڈنگلی آگے بڑھے سجھاو دیں ٹونی ڈسٹینکٹ تھانوس پرتیک گرہ پر ویکتیگت روپ سے جاتا تھا جس سے لگ بھگ پچاس پرسنٹ آبادی مر جاتی تھی اس نے دیکھا کی باتچیت بہت دھیمی تھی اور سمسیا بہت بڑی تھی اسے احساس ہوا کی انتہین پتھر اسے برہمانڈ کو دوبارہ آکار دینے اور جیون کو بچانے کے لیے سشکت بنائیں گے انیوزول وولنٹیر نیو یورک پر حملہ لوکی دوارہ سنچالت تھا یہ تھانوس دوارہ انورود کیا گیا تھا نوہیر پر سٹار رولر گمورا ڈریکس اور منٹس تھانوس کو ٹرُت سٹون کے ساتھ پاتے ہیں جو ورتمان میں اس کے نینترن میں ہے تھانوس واسطوکتہ کو موڑنے کے لیے پتھر کا اپیوک کرتا ہے اور گمورا کو یہ کلپنا کر کے مورک بناتا ہے کہ اس نے اس کا پیچھا کیا اور اسے مار ڈالا واسطوکتہ میں تھانوس اپنی گرہنشی لڑکی گمورا کو پکڑ لیتا ہے پلم گمورا کو نہیں مار سکتا کیونکہ وہ دیری کرتا ہے اور تب تک تھانوس ایک بار پھر واسطوکتہ بدل دیتا ہے اور گمورا کو اپنی ناو پر لے جانے کے لیے سپیس سٹون کا اپیوک کرتا ہے تھانوس کا ترک ہے کی چونکہ اس نے گمورا گرہ پر آبادی کے ایک حصے کو نشٹ کر دیا ہے اس لیے یواؤں کو بہت ادھک بھوجن ملتا ہے اور وہ ایک بہتر دنیا میں بھاگ لیتے ہیں برہمانڈ میں سیمت سمپتی ہے اور جیون جب بھی انینترچ چھوڑ دیا جائے گا سویم ہی نشٹ ہو جائے گا تھانوس کی مانگ ہے کہ وہ وشیش روپ سے وہی ہے جو اسے سمجھتا ہے اور وہی کرے گا جو برہمانڈ کو بچانے کے لیے ایکسپیکٹڈ ہے تھانوس کو پتا چلتا ہے کہ کلاوڈ تب پکڑا گیا تھا جب وہ اسے مارنے کے لیے تھانوس کی ناو پر چڑی تھی اسے ایک ککش میں رکھا گیا ہے جہاں تھانوس اسے پیڑا دینے کے لیے پاور اور سپیس پتھروں کا اپیوک کرتا ہے گمورا شوکپور وقت سپیرٹ سٹون کے کشیتر کو اجاگر کرتا ہے تھانوس اور گمورا ورمیر کی یاترہ کرتے ہیں جہاں سپیرٹ سٹون کے پربندک ریڈز کل اسے سمجھاتے ہیں کہ پتھر کو کسی ایسے ویکتی کو کھو کر واپس پرابت کیا جانا چاہیے جسے وہ پیار کرتا ہے تھانوس نے جھجکتے ہوئے گمورا کو ایک کھائی میں کھو دیا اس کی ہتیا کر دی اور پتھر حاصل کر لیا کلاوڈ بندن سے دور ہو جاتا ہے اور انرود کرتا ہے کہ بچے ہوئے دوارپال اس سے تھانوس کے چھوڑے گئے گھر کی دنیا ٹائٹن پر ملے اچوک پارکر اور عجیب وگریب ٹائٹن پر اترتے ہیں جہاں پلم ڈریکس اور منٹس ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو جب سمجھ جاتے ہیں کہ ایونجرز کون ہیں تو وہ لڑائی چھوڑ دیتے ہیں کئی سمبھاوت سمبھاوناوں کو دیکھنے کے لیے ویرڈ دوارہ ٹائم سٹون کا اپیوگ کرنے کے بعد سمو تھانوس سے لیمٹلسنس گلو کو پکڑنے کی رن نیتی تیار کرتا ہے کیول ایک کو دیکھ کر جس میں تھانوس ہار جاتا ہے تھانوس وچتر دکھائی دیتا ہے اور سمبودھت کرتا ہے اپنی ویوستاؤں کا سمرتن کرتے ہوئے اتی جن سنکھیا کے کارن کمزور ہوئے برہمانڈ کے ستھان کی گارنٹی کے لیے مہتوپورن ہے سمو اسے دبانے کا پریاس کرتا ہے اور پربھاوی ہوتا ہے پلم یہ جاننے کا انرود کرتا ہے کی گمورا کہا ہے کلاوڈ نے نشکرش نکالا کی تھانوس نے گمورا کو مار ڈالا ہے کرودھت ہو کر پلم نے اس پر حملہ کر دیا جس سے تھانوس کو منٹس دوارہ اس پر لگائی گئی دیوے پکڑ کو توڑنے کی انمتی مل گئی تھانوس مکت ہو سکتا ہے اور ایک بار پھر اس سے لڑ سکتا ہے تھانوس انتہ راجے کے ورد جا کر پتھروں کا اپیوگ کر کے ان سب ہی کو کر سکتا ہے